سلام مریم پر فضل خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو انجل مقدس مقدس مطری کے مطابق اس کا سولوہ باب اور اس کی تیری سے تیسویں آیت تک اور جب یسو کیسریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض یوہنہ استباگی کہتے ہیں بعض الیاس، بعض ارمیہ اور انبیاء میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شامون پترس نے جواب میں کہا کہ تُو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا تو یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تُو شامون بریونہ کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو کیافہ ہے اور میں اس کیافہ پر اپنی اکلیسیہ بناؤں گا اور عالمِ اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر پاندے گا وہ آسمان میں بندہ رہے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان میں کھلا رہے گا تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یورشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار قائنوں اور فقیوں کے ہاتھوں سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسے دن جی اٹھوں اس پر پترس اسے احلاق لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا کہ اے خداون تیری سلامتی ہو یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہوگا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے انجیل مقدس کے مسئلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو